پاورفل سینیما پرزینٹنگ کرو یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو ایک کار ایکسیڈنٹ میں کار کے بیچ میں ہی فز جاتی ہے اور وہاں دور دور تک کوئی بھی انسان نہیں ہوتا جو اسے کار سے بہار نکال سکی اب یہاں پر یہ لڑکی کس طرح سے سروائیو کرتی ہے آئیے جانتی ہیں اس مووی کی کہانی کافی الگ اور خطرناک ہے آپ کو جرور پسند آئے گی اس لئے پوری ویڈیو جرور دیکھیں تو مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے ایک میلری نام کی لڑکی کو دکھاتے ہوئے جو کہ اپنی کار سے اکیلے ہی ایک سونسان سڑک سے جا رہی ہوتی ہے دراصل دو ہفتے بعد میلری کی شادی ہے اور وہ اپنی شادی کی شوپنگ کے لیے ایک پاس کے ہی ٹاؤن میں جا رہی ہوتی ہے لیکن اسی بیچ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میلری اپنی شادی سے بلکل بھی خوش نہیں ہے پر پھر بھی اسے شادی کرنی پڑ رہی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میلری مین ہائیوی روڈ کو چھوڑ کر ایک شوٹ کر راستے پر اپنی کار کو موڑ لیتی ہے تاکہ وہ جلدی اس ٹاؤن تک پہنچ جائے لیکن کچھ دور آگے جانے کے بعد اچانک سے ہی اس کی کار خراب ہو جاتی ہے میلری کار سے باہر نکل کر کار کو چیک کرنے لگتی ہے کار کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے لیکن اس سے کار ٹھیک نہیں ہو پاتی اس لئے اپنے فون سے کول کر کر مدد کیلئے کسی کو بلانے لگتی ہے لیکن وہ ایک ایسی جگہ پر تھی جہاں پر اس کے موبائل میں سگنل بلکل بھی نہیں تھے جس کاراں وہ کافی زیادہ سیڈ ہو جاتی ہے اور اپنی کار میں جا کر بیٹھ جاتی ہے تب ہی وہاں سے ایک آدمی گجر رہا ہوتا ہے جس کا نام کرشٹن ہوتا ہے وہ میلری کو پروبلم میں دے کر اس کی ہیلپ کرنے لگتا ہے اور کافی دیر لگانے کے بعد فائنلی وہ اس کی کار کو ٹھیک بھی کر دیتا ہے اس کے بعد میلری اسے تھانکس بول کر جانے لگتی ہے لیکن تھوڑا آگے جانے کے بعد وہ خود کو سیلفش میں حسوس کرنے لگتی ہے کیونکہ کرشٹن نے اس کی کار ٹھیک کر کے اس کی مدد کی ہے اور وہ اسے بینا لفٹ دیئے ہی وہاں سے ایسے ہی جا رہی ہے اس لئے وہ کرشٹن کو بلا کر اسے لفٹ دیتی ہے اور وہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں اب کچھ دور تک تو کرشٹن میلری سے اچھے سے بات کرتا ہے اس کے ساتھ فلٹ بھی کرتا ہے لیکن دیرے دیرے وہ میلری کے ساتھ کافی گندی گندی باتیں کرنے لگتا ہے جس وجہ سے میلری کو اس کے ساتھ انکمفرنیبل محسوس ہونے لگتا ہے اس لئے وہ اپنی کار کو رو کر اسے اترنے کے لئے کہتی ہے لیکن کرشٹن اب کار سے اتنی آسانی سے اترنے والا نہیں تھا وہ اپنی پاکٹ سے ایک چاکو نکال لیتا ہے اور میلری کو کار چلانے کے لئے کہتا ہے میلری اس کے ہاتھ میں چاکو دے کر کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ کار کو چلانے لگتی ہے اب کچھ دور آگے جانے کے بعد میلری نوٹس کرتی ہے کہ کرشٹن نے سیڈ بیلٹ نہیں لگا رکھی ہے میلری اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کار کو ایک کھائی میں گرا دیتی ہے اور کار کو کریش کر دیتی ہے اب اس ایکسیڈنٹ میں میلری کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور جب وہ کار سے باہر نکلنے لگتی ہے تب وہ دیکھ دیئے کہ اس کا پیر کار میں ہی فس گیا ہے اور کافی زیادہ کوشش کرنے کے بعد بھی پیر فسنے کی وجہ سے وہ کار سے باہر نہیں نکل پاتی وہیں دوسری طرف کرشٹن کو اس ایکسیڈنٹ سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور وہ کار سے باہر بھی نکل گیا تھا لیکن باہر ہونے پر بھی وہ میلری کی کوئی بھی ہیلپ نہیں کرتا اور اسے ایسے ہی چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب میلری کار میں فسی ہوئی ہے وہ مدد کے لیے بہت چلاتی ہے روتی ہے پر اس کی سہیتہ کے لیے وہاں پر کوئی بھی نہیں آتا اور ایسے ہی رات ہو جاتی ہے دراصل وہ ایک جنگل ہوتا ہے جس وجہ سے وہاں پر کافی زیادہ تھنڈ پڑ رہی ہوتی ہے جس کارن میلری کو سروائیو کرنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی لیکن کسی طرح سے وہ کپڑے پہن لیتی ہے جس سے اسے تھنڈ سے تھوڑی راحت مل جاتی ہے پر کچھ سمیے بعد وہاں پر کافی سارے جانور آ جاتے ہیں کیونکہ میلری ایک جنگل میں تھی وہ جانور جیسے ہی میلری کو کھانے کے لیے اس کی کار کے پاس آتے ہیں تب ہی میلری کار کی ہیڈ لیٹس کو اون کر دیتی ہے اور یہ دیکھ کر سب ہی جانور ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب ایسے ہی صبح ہو جاتی ہے اور صبح ہوتے ہی میلری اور بھی مصیبت میں فس جاتی ہے کیونکہ اس کے پینے کے لیے زیادہ پانی نہیں تھا اور کھانا تو تھائی نہیں اس لیے وہ پانی سے ہی کام چلاتی ہے اور سوچتی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو اس کی ہیلپ کے لیے جرور آئے گا لیکن انتجار کرتے کرتے پھر سے رات ہو جاتی ہے اور رات سے صبح ہو جاتی ہے پر اس کی مدد کے لیے ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا تھا اب میلری سوچتی ہے کہ اگر وہ یہاں ایسے ہی جادہ سمیے کے لیے رہی تو وہ نہیں بچ پائے گی اس لیے وہ کار سے بھار نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ہم دیکھتے کہ وہاں پر اچانک سے کرشن آ جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھ کھانا بھی لائے تھا لیکن وہ کھانا میلری کو دینے کی بجائے اس کے سامنے بیٹھ کر خود ہی کھانے لگتا ہے دراصل کرشن میلری کو جلانے کے لیے ایسا کر رہا ہوتا ہے وہیں میلری کی حالت اب کافی جادہ خراب ہونے لگتی ہے اور کرشن اسے ایسی حالت میں ہی چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب ایسے ہی پھر سے رات ہو جاتی ہے پر میلری کے شریر میں اب بالکل بھی طاقت نہیں ہے وہ اب ہل بھی نہیں پا رہی ہے جس وجہ سے اس کے پاس کافی سارے چوہے آ جاتے ہیں میلری ان چوہوں کو دے کر کافی جادہ ڈر جاتی ہے اور وہ ہی مت کر کر ایک چوہے کو مار دیتی ہے میلری کافی جادہ بھوکی ہے اس کا جندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھانا بہت جروری ہے اس لیے وہ اس چوہے کو ہی کسی طرح سے کھا لیتی ہے جس وجہ سے اس کے شریر میں کچھ طاقت آتی ہے اب صبح ہونے پر جب اس کی آگ کھلتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے فون پر رنگ بج رہی ہے لیکن اس کا فون کار میں کہاں پر ہے اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا لیکن کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد اسے فون مل جاتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ کسی کو کول کر کر سب بتاتے کہ تب ہی وہاں پر کرسچن آ جاتا ہے میلری کرسچن کو وہاں پر دیکھ کر فون کو لکا لیتی ہے لیکن کرسچن نے اس کے ہاتھ میں فون پہلے سے ہی دیکھ لیا تھا اس لئے وہ میلری سے فون چھین لیتا ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ میلری کرسچن کے ہاتھ میں ایک آری دیکھتی ہے اور میلری کو لگتا ہے کہ شاید وہ اس کی مدد کرنے کے لیے آری لے کر آیا ہے اور کرسچن اسے آری دے بھی دیتا ہے لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ آری کار کا دروازہ کٹنے کے لیے نہیں ہے اگر تمہیں یہاں سے باہر نکلنا ہے تو تم اس آری سے اپنا پیر کٹ کر باہر نکل سکتی ہو اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب میلری کو وہاں سے باہر نکلنے کا کوئی بھی راستہ نجر نہیں آ رہا تھا اس لئے وہ اپنے پیر کو کٹ کر وہاں سے باہر نکلنے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن جب وہ اپنے پیر کو کٹنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اتنی حیمت نہیں جھٹا پاتی کہ وہ اپنے پیر کو کٹ کر وہاں سے باہر نکل سکے اس کے کچھ دیر بعد پھر سے رات ہو جاتی ہے اور میلیری نے پچھلے دو دنوں سے پانی نہیں پیا ہے اس لیے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہونے لگتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر اچانک سے بارش ہونے لگتی ہے اور میلیری بارش کا پانی پی کر اپنی پیاس کو بھچاتی ہے اس کے بعد وہ اپنے کار کے ریڈیو کون کرتی ہے جسے سننے کے بعد اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ شہر میں کافی زیادہ طوفان اور بارش ہو رہی ہے جس کارن ہائیوے بند کر دیا گیا ہے اب یہ نیوز سن کر میلیری کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اگر ہائیوے بند ہے تو سب ہی لوگ اسی راستے سے گجریں گے جہاں پر میلیری فسی ہوئی ہے اور تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ سامنے سے ایک کار آ رہی ہے میلیری اس کار کو دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے لیکن جب وہ کار نزدیک آتی ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کار میں کوئی اور نہیں بلکہ کرشن ہی ہے اب کرشن کو دیکھ کر میلیری کے دماغ میں ایک آئیڈی آتا ہے وہ اس چوہے کے خون کو اپنے پیروں پر لگا کر بھی ہوش ہونے کا ناٹک کرتی ہے اور جب کرشن میلیری کو ایسے بھی ہوش دیکھتا ہے تو وہ اسے دیکھنے کے لیے اس کے نزدیک جاتا ہے پر کرشن جیسے ہی میلیری کے نزدیک آتا ہے تو وہ اس پر اٹیک کر دیتی ہے اور اسے بہت بری طریقے سے گھائل کر دیتی ہے لیکن کرشن کسی طرح سے بچ کر وہاں سے نکل جاتا ہے اب اس کے کچھ دیر بعد وہاں پر کچھ پولیس آفیسر آ جاتے ہیں میلیری ان پولیس آفیسر کو دیکھ کر جوڑ جوڑ سے چلانے لگتی ہے لیکن وہاں پر کافی تیج بارش ہو رہی تھی جس وجہ سے پولیس کو میلیری کی آواز سنائی نہیں دیتی اور وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں وہیں دوسری طرف ہم کرشن کو بھی دیکھتے ہیں جو پولیس سے ہی لفٹ لے کر وہاں سے چلا جاتے ہیں اب یہاں میلیری کو یہ لگنے لگا تھا کہ وہ یہاں سے جندہ واپس نہیں جا پائے گی اس لیے اب وہ فائنلی اپنے پیر کو کٹ کر یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن جیسے ہی وہ اپنے پیر کو کٹنے لگتی ہے ویسے ہی اس کی کار جادہ بارش ہونے کی وجہ سے تیارنے لگتی ہے جس وجہ سے میلیری اپنے پیر کو کٹے بینہ ہی اس کار سے باہر نکل جاتی ہے بھاگنے کے بعد اسے جنگل میں ایک کیبن نجر آتا ہے اور جب وہ اس کیبن کے نزدیک جاتی ہے تو وہ دیکھتے کہ اس کیبن کے اونر کو کسی نے بہت برے طریقے سے مار دیا تھا اور اسے وہاں پر ایک لڑکی بھی دکھائی دیتی ہے جسے باندھ کر رکا ہوتا ہے اور اس کی حالت کافی زیادہ خراب ہوتی ہے اب یہ سب دیکھ کر میلیری سمجھ جاتی ہے کہ یہ کام کسی اور کا نہیں بلکہ کریشن کا ہی ہے میلیری جلدی سے کیبن کے اندر جا کر اس لڑکی کو چھڑانے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی اسی وقت وہاں پر کریشن آ جاتا ہے پر میلیری پر اٹیک کرتا اس سے پہلے ہی میلیری وہیں پر رکھی گن اٹھا کر اس پر تان دیتی ہے اب اسی بیچ ان دونوں کے بیچ ہاتھا پائی ہونے لگتی ہے اور اس ہاتھا پائی میں میلیری کریشن کو کیبن سے نیچے گرا دیتی ہے اب نیچے گرنے کی وجہ سے کریشن کافی زیادہ جھکمی تو ہوئی جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا پیر ایک پنجرے میں بھی فز جاتا ہے اس کے بعد میلیری وہاں اس کے پاس آ کر اسے چاکو دے کر کہتے ہیں کہ وہ اس چاکو کی مدد سے اپنے پیر کو کاٹ کر وہاں سے نکل سکتا ہے اور پھر میلیری اس لڑکی کو وہاں اس کیبن سے فری کرتی ہے اور کریشن کو وہیں ایسے ہی مرنے کے لیے چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے آپ کو یہ مووی کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں چرور بتائیں اور ایسے انٹرسنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی چرور کریں دنیا